اسلام علیکم یورز میں ہوں احمد اسمان مشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں hot.com.pk کا یوٹیوب چینل آج کی اس فیڈے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے انویڈیا کے گرافک کارڈ کو اکٹومائز کیسے کر سکتے ہیں اس کی ایسی سیٹنگ آپ کو بتاؤں گا جسے آپ کی کیم سمودھ چلیں گی کچھ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا انویڈیا کے گرافک کارڈ لگا ہوا ہے اور ہماری سسٹم بہت سلو ہے ہماری گیم سپور سلو چلتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک سیٹنگ بتانے چاہا رہا ہوں اسے آپ کی گیم سپور سمودھ چلیں گی اور آپ جس طرح چاہیں مرضی اس گیم کو جو ہے بغیر لیک یہ کسی بھی گیم کو کھل سکتے ہیں اس ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھیے کے بیل کی آئیکن کو پریس کر لے تاکہیں دانے والکرمہ ویڈیوز آپ تک اسانی سے پہنچیں اور ہماری ویبسٹ ہوتو ڈاٹ کارڈ ڈاٹ پی کے کو لازمی ویزیٹ کی جئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی اور اور ساری انفرمیشن وہاں سے اسانی سے مل سکتے ہیں چلو دوستو ہم چلتے ہیں اپنے آج کی اس ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے اپنے انویڈیا کی گرافک آٹ کے ٹرائیور انسٹال کرنے کے ساتھ ہی آپ کے پاس انویڈیا کا ایک کنٹرول پینل آ جاتا ہے اپنے رائٹ کلک کر کے انویڈیا کی کنٹرول پینل کو اوپن کرنا ہے انویڈیا کی کنٹرول پینل اوپن کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے آر اپنے پاس 3D سیٹنگ 3D سیٹنگ پہ آپ نے ایڈجسٹ ایمج سیٹنگ پہ کلک کر کے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں نیچے چلے جانا ہے سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ساری نئی سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس بہت ساری نئی سیٹنگ ہو جائیں گے سب سے پہلے ہم ری سٹوڑ کے بٹن کو پریس کریں گے ری سٹوڑ کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے پاس جو پریویس سیٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے وہ ری سٹوڑ ہو جائے گی گرافک کارڈ کو اپٹمائز کرنے کے لیے جو سب سے پہلے چیز ہم چین کریں گے وہ انٹیلائزنگ موڈ ہے اس کو ہم آف کر دیں گے اگلی جو سیٹنگ ہم کریں گے وہ کوٹا جی پی او کی ہوگی اس لئے ہم کرتے کہ اگر ہمارے پاس ایک سے زیادہ گرافک کارڈ لگے ہوئے تو پھر ہم یہاں پہ جا کے سلٹ کرتے گے ہم نے کون سے گرافک کارڈ کو یہاں پہ رن کرنا ہے اس پہ ایک پہ ہم اوپن جی ایل رنڈنگ جی پی او پہ جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آٹو سیلکٹ ہے لیکن ہم اس کو یہاں پہ اپنے گرافک کارڈ پر سیٹ کر دیں گے جو ہمارے پاس اب یہ لیپل گرافک کارڈ ہے نویڈیو کا اس پہ جا کے سیٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم پاور منجمنٹ موڈ پہ جائیں گے تو یہاں پہ جا کے ہم اس کو پر ایک فرمکسیمم پر فورمس پہ جا کے سیٹ کر دیں گے بیق اپ جیسٹیہ میں تو ہم اسا اللہ آز میاori ٹاکہ ہمارے ذیادہ ایس آگان ا blaming اس کو در زیادہ ٹیکار فیلٹھنگ کیلو گائے۔ اس کو جا ہیں بعد سلیکٹ کر دیں پ就到 پور چلیدزی قریوی کشپ ٹیکار فیلٹرنگ ٹریی لائن اپٹیومائیزشن کریں گا اس کے بعد پSave�로ً فیلٹرنگ پہ جائیں گی اور اس کو ہم آف کر دیں گے اس کے بعد پودھو اپٹیومائیزشن پہ جائیں گے بھی آف Litرنگ پہ رکھیں گے اور یہ ساری اسیٹنگ ہماری سسٹم پے اپلائی ہو جائیں گے ہے ہماری گرافک کارٹ پہ اس کے بعد ہم ضروریں جائیں گے کنفیگر 150 کرے اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا فیسیکٹنگز میں جاکے ہم اپنا کرافک کارٹ سلاکٹ کریں گے انوکییے کا جی پوس میں نے لگا ہوا جائے گا تو میں گرافک کارٹ سلاکٹ کر دوں گا اور اس کو میں پر اپلائی کر دوں گا جس آج یہ سیٹنگ ہو جائے گی ہمارے اب ہماری 3D سیٹنگ ساری اپٹومایز ہو چکی ہے ساری 3D سیٹنگ اپٹومایزیشن کے بعد ہم دسپلی پر جائیں گے دسپلی کی سیٹنگز چینج کریں گے تو دسپلی پر کلک کرتا ہوں میں یہاں پر جا کے سب سے پہلے آپشن پر میں کلک کرتا ہوں چینج ریزولیشن پر میں اس کی ریزولیشن سیٹ کروں گا اپنے سیسٹنگ کی بیس پر فارمس کے لئے اور یہاں پر میرے پاس جو اویلیبل سیٹنگز آ رہی ہیں ان میں سے میں پی سی والی سیٹنگ پر جاؤں گا جو میرے پاس اوپر لکھا رہا ہے پی سی اور یہاں پر نائنٹین ٹوانٹی بائی ٹین اٹی پی نیٹیو آ رہی ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا یہ میرے پاس میکسیمم جو میری ہے لیڈی سپورٹ کر رہی ہے ریزولیشن تو وہ میرے پاس آ رہی ہے تو یہاں پر ریفرش ریٹ میرے پاس سیونٹی فائی فٹس آ رہا ہے تو میں اس کو میکسیمم ریفرش ریٹ پر سیلیکٹ کروں گا ریفرش ریٹ سیٹ کرنے کے بعد ہم سپورل ڈون کر کے نیچے جائیں گے یوز انوڈیو کلر سیٹنگ پر یہاں پہ ہم انوڈیو کلر سیٹنگ کو چینج کریں گے یہاں پہ ہم میکسیمم کلر دیفٹ کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ میرے پاس ہائی ایس تھرٹی دو بٹس آ رہا ہے یہاں پہ سییکنڈ نمبر پہ میں CHECK کروں گا ہم آؤپٹ کلر پر میں میرے پاس جو بھی ہائی ایسкі نمبر آ رہا ہو گا میں اس کو سلیکٹ کروں گا یہاں پہ میرے پاس 8 سیٹ ای پی سکو کلر ک vyپسے آ رہا ہے میں اس کو سلیکٹ کر دیا ا JACK trzy سیٹنگ کر دیا جب آ sincerely فارمیٹ میں جاؤں گا ہم آیٹ کلر پر یا آر جی بی مرے پاس آ رہا ہے ل Annual culture اس کو ڈائنامک رینج یہ میرا فیورٹ شو ہے سیٹنگ ہے اس کو آپ نے بھی سیٹ کر لینا ہے لیمٹیڈ سے اس کو فل پر لے جانا ہے ٹھیک ہے جی آپ آ رہے ہیں میرا باس لیمٹیڈ اور فل میں اس کو فل پر کلک کر کے اس کو اپلائی کر دوں گا اس سیٹنگ کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کوئی بھی گیم پلئے کریں گے تو آپ کو خود آئی ڈیو ہو رہے گا کہ پہلے اور اس سیٹنگ کے بعد آپ کی گیم میں کتنی سموک نیسا آ رہی ہے میری گیم لیک بھی ہو رہی ہے اور مجھے زیادہ اپ جس آ رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہے تو پلیز اس کے نیچے کمنٹ کیجئے لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں موسیقی